آپ کو کوئٹا براہ راست لیے چلیں گے اور وزیرعالہ بلوچستان میر صرف راز بکٹی اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں محصوم بلوچ ہیں جو اس طرح مارے گئے ہیں کیا انڈ کیا ہے اس کا انڈ تو اس کا کوئی ایسی لاحاصل سی جنگ ہے جس جنگ میں یہ بلوچ کو دھکیلا جا رہا ہے بلوچ میں بار بار کہتا ہوں کہ عام بلوچ یہ فیصلہ خود کر لے کہ آپ ایک تعلیمی آفتہ آپ ایک جو برسر روزگار ہے ایسی ایک بچی کو جو معاشرے میں اپنا ایک پوزیٹیو انپوٹ دے رہی ہے اس کو آپ یہاں سے اٹھا کے پروپیگینڈا ٹولز کے ذریعے چھوٹے پروپیگینڈا کے ذریعے اس کے دماغ کی کنورجن کرتے ہیں اور پھر اس کو کیمپس میں لے کے جاتے ہیں اور ان کیمپس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی خدا کی پناہ تو وہاں پر جا کر آپ ان کو ایکسٹریم سٹیپ پر لے کے جاتے ہیں سوسائیڈل کراتے ہیں اس کے مقابلے میں آپ کی حکومت ایک عام بلوچ خاتون کو اٹھاتی ہے اس کو پی ایش ڈی کرا رہی ہے آکسفرڈ میں کرا رہی ہے ہاورڈ میں کرا رہی ہے دنیا کے دو سو بڑی یونیورسٹیز میں سکولرشپس دے رہی ہے تاکہ وہ جو اکرا بسم رب کل نزی خلق کہا گیا وہ اکرا صرف مرد کے لیے نہیں کہا گیا وہ ہر انسان کے لیے کہا گیا تو ہم تو وہ پہلی آیت پر بلیو کرتے ہوئے بلوچ بچیوں کے تعلیم کا بندوبست کر رہے ہیں بلوچستان کے بچیوں کے تعلیم کا بندوبست کر رہے ہیں اور آپ ہماری تعلیم جافتہ بچیوں کو اٹھا کر اس جنگ کی ایندھن میں صرف اپنے ڈالرز کے لیے اور پھر آپ دیکھیں کہ جس طرح پنجگور کا کلوا کیا ہو انتہائی افسوسناک انتہائی افسوسناک اور اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے اب ایک سوفٹ ٹارگٹ ہے آپ سیکیورٹی فورسز پہ حملے کرتے تھے آپ جا کر لیویز پولیس پہ حملے کرتے تھے جب وہاں پر پسپائی ملنے لگ گئی تو اپنی نیو سنس ویلیو بنانے کے لیے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے میڈیا میں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے آپ نے کیا چوز کیے کہ محصوم ترین لوگ لیبررز ہیں بلوچ روایات میں ان کی حفاظت کی ذمہ داری بلوچوں پر ہے اور آپ جا کر ان کو بے دردی کے ساتھ وہ بیچارے سو رہے ہوتے ہیں محصوم لیبررز ہیں سوفٹ ٹارگٹ ہے آپ ریکی کرتے ہیں پورے شہر میں جیسے میں نے کہا کہ سرکاری جو تعمیراتی کام ہو رہے تھے وہاں پر تو ہمارے پاس ریجسٹڈ ہوتے ہیں کہ یہ کس صوبے سے ہیں کس صوبے سے ہیں کدھر سے ہیں ان کی حفاظت کا بندوبست کیا جاتا رہا ہے اب یہ ایک پرائیویٹ گھر میں کام کر رہے ہیں جس کا گورنمنٹ کے پاس انفرمیشن بھی نہیں ہے اور ایسے میں جا کے آپ ان کو ڈھونڈتے ہیں آپ کی انٹیلیجنس جو ہے وہ شہروں کے اندر موجود ہے لوگ آپ کو اطلاع دیتے ہیں کہ یہ پنجابیز جہاں پر کام کر رہے ہیں آپ جا کے ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیتے ہیں یہ کیسے ایسے بلوچستان آزاد ہوگا یہ کیسے بلوچستان بلوچو کی آپ خدمت کر رہے ہیں یہ کیسے بلوچستان کی خدمت ہے خون کی آلی کھیل کر وائلنس کے ذریعے اور پھر آپ نے دیکھا کہ کوئٹا میں ایک باربر ایک باربر کی کیا ایسیت ہے اس جنگ میں جب جنگ نائی دھوبیوں تک آگئی ہے تو اس جنگ کو ترقی کر دے چاہ آپ جا کے ایک معصوم باربرر کو اس کی دکان پر مار کے کہتے ہیں کہ یہ جی میں نے اب بلوچ کی خدمت کی بلوچ کی خدمت یہ ہے کہ آپ پاکستان کے مینسٹری میں پولٹیکس کریں بلوچ کی خدمت یہ ہے کہ بلوچ رائٹس کی بات پاکستان کے کانسٹیوشن کے اندر کریں بلوچستان اور بلوچ کی خدمت یہ ہے کہ آپ ان کے بچوں کو سکولرشپ دیں ان کو بہتر تعلیمی مواقع دیں ان کو بہتر صحت کے مواقع دیں ان کی بہتر ڈیولیپنٹ کرا سکے تو میں آخر میں ایک بار پھر آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی اس بیٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ریالائز کیا ہے اس نے کہ میں غلط راستے پر اس طرح کی سیکڑوں بچے اور بچیاں جو وہاں پر کیمپس میں موجود ہیں وہ سب سے پہلے ان کا باہر کا راستہ منقطع کر دیتے ہیں باہر کا رابطہ منقطع کر دیتے ہیں تاکہ جو ان کی برین واشنگ کی جا رہی ہے یا جو ان کے برین میں زہر اگلا جا رہا ہے اس کی ریالیٹی باہر کی دنیا سے ان کو ہوئی نہ تو پیرنٹس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں آپ کب تک دیکھیں ریاست جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں ہمیشہ ماں کی طرح ہوتی ریاست کی ماں کا کردار ضرور ہے وہ کردار آپ کو دکھا رہے ہیں لیکن ساست باپ کا کردار بھی تو ہے وہ کردار بھی تو ہم نے ادا کر رہے ہیں ہم ایک دفعہ ہوگا دو دفعہ ہوگا لوگوں کو گلے لگائیں گے لیکن تیسری دفعہ تو آپ ہمیں مجبور نہ کریں دیوار سے لگا کے کہ ہم وہ کام کرنے لگ جائیں اور اس سے جو ہے وہ نہ صرف عام پبلک کا نقصان ہو جائے ایسا نہ ہو کہ میس مائیگریشنز کرنی پڑے جب ملٹری جاتی ہے یا آپریشنز ہوتے ہیں تو اس کے پھر اپنے کونسیکنسز ہیں ہم وہ نہیں چاہتے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیشہ بلوچستان میں ملٹری کی کپسٹی نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے نہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم سمارٹ کائنیٹک آئی بیوز کے ذریعے ان کو ختم کریں اور انشاءاللہ یہ ختم ہوں گے آپ سب کا بہر شکریہ وزیر علیہ بلوچستان میرس سر فراز بکٹی کوہٹا میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے اور انہوں نے گدشتہ روز پنجگور میں انہ والے افتوسناکت واقعے پر اظہار مضامت بھی کیا ان کا کہنا تھا کہ جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے اب اسے ختم ہو جانا چاہیے بلوچ نوجوانوں کو ملک کی ترقی کے لیے صوبے کی ترقی کے لیے آگے بڑھنا چاہیے اور جیسے کہ وزیر علیہ خود گفتگو کر دی رہے تھے پنجگور واقعی کی جو گدشتہ روس ہوا ہے ہم نے دیکھا کہ دو ہزار اکیس میں بیس میں انہی دہشتگردوں کو چھوڑا جا رہا تھا انہی دہشتگردوں کو چھوڑا جا رہا تھا کہ جائیں تاکہ ری گروپ ہو جائیں ری سٹنھن ہو جائیں تو یہ اس لڑائی کو انڈسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہمارا پینڈلوم لائن آرڈر کا ہماری سائٹ پہ آ جاتا ہے تو ہم سارے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور وہ گوریلا وار سٹیٹیجی کے تحت وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سر بکتی کی نیوز کانفرنس کوئٹہ میں اس وقت چاری ہے اور گزشتہ دنوں جو خاتون تھیں جن کو مضموم مقاصد کے لئے استعمال کیا جانا تھا ان کے ہمراہ وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ شرپسند اناسر بے بنیاد پروپیگنڈے کے ذریعے نوجوانوں کو ورگالانے کی کوشش کرتے ہیں ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ معصوب مزدوروں کو بے دردی سے قتل کیا گیا اور اب یہ سلسلہ رکنا چاہیے اب یہ سلسلہ تھمنا چاہیے ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ والدین اپنے بچوں پر نظر رکھیں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سر فراز بکتی کوئٹہ میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اور اس وقت سوال جواب کا فیشن جاری ہے ان کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کی برین واشنگ کر کے مضموم مقاصد کے لئے انہیں استعمال کیا جاتا ہے اور اس سلسلے کو اب ختم ہونا چاہیے شہر پسند اناثر بے بنیاد پروپیگنڈے کے ذریعے نوجوانوں کو ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں اس سلسلے کو روکنا ہوگا معصوب مزدوروں کو بے دردی سے قتل کیا گیا اگر بات یہاں تک آ گئی ہے تو پھر جنگ کو ترک کر دینا چاہیے انہوں نے سوال اٹھائے کہ یہ آخر کیسی جنگ ہے جو اپنے ہی لوگوں کے ساتھ جاری ہے اور ان کے ہمراہ وہ خاتون اور ان کے والد ہیں جنہیں کچھ دنوں پہلے سیکیورٹی فورشز نے ریکاور کیا کہ ان کو کل آدم تہنظیموں کی جانب سے شرپسند مقاصد کے لئے استعمال کیا جانا تھا اس کا برملہ اظہار میر سر فراز بکٹی نے بھی اپنی نیوز کانفرنس میں کیا اور ان کا کہنا تھا کہ شرپسند اناثر بے بنیاد پروپیگنڈے کے ذریعے نوجوانوں کو ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں معصوم مزدوروں کو بے دردی سے قتل کیا گیا اگر جنگ یہاں تک آ گئی ہے تو پھر جنگ ترک کر دینی چاہیے اپنی لوگوں سے کیسی جنگ کی جائے